ٹھیکے داری کی ساجی سے کیا ہے میں اس کو آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں متے بہت سارے ہیں اور میں لگاتار اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ نبی پرسینٹ کی دعوی داری ہم کرتے ہیں تو نبی پرسینٹ کی دعوی داری والا سماز مانگنے والا کیوں ہے دینے والا کیوں نہیں ہے وہ آپ مجھے بتائیے دنیا کے اتحاس میں کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ جن کی آبادی زیادہ ہے وہ مانگنے والے کی سرنی میں کھرے ہیں اور جن کی آبادی کم ہے اور ہم ڈیموکریٹی کا دعوی دیموکریسی کا دعوی کرتے ہیں ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں اور کم آبادی والے حصے ہم مانگنے کا کام کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے شرمناک ہے اور ہمیں اس کے لئے چنتن کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی میں انیس سو سیتالیس میں جو ہمیں آزادی ملی وہ آزادی ان نبی پرسینٹ لوگوں کے لئے کچھ رہ کر آئی ہے کیا یا کیا ہم انگریجوں کی گلامی سے تو مکت ہو گئے یہاں کے جو دس پرسینٹ لوگ ہیں ان کی گلامی میں تو نہیں آگئے آپ جرا ان ساجیسوں کو سمجھئے میں ایک مددے کے مادم سے اس ساجیس کو سمجھانا چاہتا انیس سو نبے میں انیس سو ترانمے میں انیس سو نبے اکیانمے میں منڈل کا مسان اکیانمے میں لاغو ہوتا ہے او بی سی کا ریجربیشن اس سے پہلے ایسی ایسٹی کا ریجربیشن لاغو ہوا ہے جب انیس سو اکیانمے میں او بی سی کا ریجربیشن لاغو کرتی ہے بھارت کی سرکار تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا اور وہ دو سال مقدمہ چلتا اور تب تک اس آریکشن کو لاغو کرنے میں اسٹی لگا دیا جاتا چلیے آ جاتے ہیں دوزار انیس ایک گئر سمجھانی کا آریکشن یہ سرکار لاغو کرتی ہے ایڈیولو ایس کے نام پر جس کا بھارت کے سمجھان میں کہیں کوئی چرچہ نہیں ہے ایڈیولو ایس کے اوپر اسٹی نہیں لگاتی کیا ہمیں ان نیایتیسوں سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ یہ کون سا نیایت تھا کہ جب او بی سی کا آریکشن جو سمجھانی پرابدانوں کے آدار پر لاغو ہونا تھا اس پر تو تم نے اسٹی لگایا اور ایڈیولو ایس کے اوپر اسٹی نہیں لگایا کیوں کیونکہ وہاں پر بھی منوبادی بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیے گاؤں میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور آپ سے اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ پنچ کا چناؤ کرو تو کیا آپ اپنے سماج کا پنچ نہیں چونتے آپ کو کیا یہ بھروسہ رہتا ہے کہ دوسرے سماج کا بیکتی آپ کی پنچائیت کرے گا آپ کو نیای دے گا آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر دوسرے سماج کا بیکتی نیای کرنے کے لئے وہاں آپ کا پنچ بنے گا تو وہ نیای نہیں کرے گا وہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پر ہم کبھی بھی جوڈیشیری کے اوپر سوال ہی نہیں پوچھتے جو سماجیک اور سیچنک پچھلے پن کے آدھار پر تھا تب اس میں کرمی لیئر لگایا گیا بھئیہ جب آرتک آدھار پر پچھلے پن کی بات ہی نہیں تھی تو تم نے کس آدھار پر یہ کرمی لیئر لگایا یہ سوال بھی کسی نے نہیں پوچھا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ان سرکاروں کا بس چلے یہ سرکار لگتار کوشش کر رہی ہے کہ اسی اسٹی کے اندر بھی اس کرمی لیئر کا پرابدان کیا جائے اور یقین مانئے ہمارے میں سے بہت سارے ساتھیوں کو بھٹکایا جاتا ہے کرمی لیئر کے پرابدان کے بعد او بیسی ریجرویشن کی جو دشا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں چونکہ جو بیکتی کرمی لیئر میں او بیسی سماج کا آ جائے گا وہ اریکشن کی بات نہیں کرے گا وہ آپ کے خلاب کھرا ہو جائے گا جیسے میں پروفیسر ہوں میرے بچے کو اریکشن نہیں ملے گا او بیسی کا ٹھیک ہے ہم لڑتے ہیں کیونکہ ہمیں سماج کی پیرا ہے لیکن ہمارے سماج کے بہت سارے لوگ ہیں ان کو لگتا ہے ہمارے بچے کو تو اریکشن ملنا نہیں او بیسی کا ہم کیوں اس کی لڑائی لائے وہ ہمارے سماج کا ہی ہے لیکن ہمارے خلاب کھرا یہ ساجی سے ہیں جو میں ٹھیکے داری کی بات کرنا چاہ رہا تھا میں آنکریں کچھ رکھنا چاہتا گروپ سی اور گروپ ڈی بھارت سرکار کی کل نوکریوں میں لگ بھگ 90% نوکریوں گروپ سی اور گروپ ڈی میں تھی 1993 تک گروپ سی اور گروپ ڈی کی نوکریوں میں جب تک او بیسی کا آریکشن نہیں لاغو ہو گیا تب تک یہ گروپ سی اور گروپ ڈی کے سرکاری کرمچاری بڑی اچھی کام کرتے تھے جیسے ہی آریکشن لاغو ہوا منوبادی میڈیا نے ایک ساجی سرچی ہمارے خلاب کیونکہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گروپ سی میں زیادہ تر ہمارے سماج کے لوگ ہیں سی اور ٹی میں سی ایس ٹی اور بیسی کے لوگ زیادہ کام کرتے ہیں تو ایک ساجی سرچی گئی کہ یہ کرمچاری جی امانداری سے کام نہیں کرتے ان کی جروت نہیں ہے سرکاری سنستان اچھے کام نہیں کرتے جی ان کو پرائیوٹ کرو پرائیوٹ کرو پرائیوٹ کرو اور دربھاگ سے ہم سب اس کے بھاگیدار تھے ہم سب نے میں بھی مان لیا کہ سرکاری کرمچاری اچھا کام نہیں کرتے میں دوستو آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کورونا کا دور گجرا ہے کورونا کے دور میں آپ جرہ دھیان کریے کتنے پرائیوٹ ہسپیٹلز کام کر رہے تھے اور کتنے سرکاری ہسپیٹلز کام کر رہے تھے آپ جب علاج کے لیے جا رہے تھے تو یہی سرکاری کرمچاری جس کو آپ نے نکارہ کہا تھا وہ آپ کی رکشہ کے لیے کھڑا تھا سارے پرائیوٹ ہسپیٹل اور کلنگ بند کر دیئے گئے تھے اس کا مطلب ہے کہ جب جب دیش کو ضرورت پرے گی یہ بھاگ کھڑے ہوں گے کون ساتھ آئے گا یہ سی ایسٹی او بی سی کا لوگ جو جگہ جگہ پر کام کر رہے ہیں وہ ہماری رکشہ کے لیے کھڑا ہو گا لیکن ساجس رچی گئی اور اس ساجس کے استدار ہم بنے ہم نے بھی کہا کہ سرکاری کرمچاری جس ایمانداری سے کام نہیں کرتا اور ہم نے بھاگیداری کی ہم نے تالیاں بجائی جب ان کو پریوٹائج کیا گیا ان سنستانوں کو ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جب پریوٹائج کیا جائے گا تو دھک ماری کس کی ہوگی جب نبی پرسینٹ سی این ڈی گروپ کے لوگ ہیں اور ان سی این ڈی میں ہم سی ایسٹی او بی سی کے لوگ ہیں ان کا نیچی کرن ہو رہا ہے تو حصے داری تو ہماری ماری جا رہی ہے ہم نے سوچا ہی نہیں ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم خود اپنی ساجس کے خلاب سون کھڑے ہو جائیں ہم یہ ساجسیں رچتے ہیں اور اس کے ہتھیار اس کے تلوار اور اوجار ہم بنتے ہیں آج بھی بند رہے ہیں آپ مجھے بتائیے جو دیش میں بیمنس کا باتاورن کھڑا کیا جا رہا ہے اس جاتی کو اس جاتی سے لڑا دو اتر پردیش میں جاؤ بیہر میں جاؤ بولو یادب سارا حق کھا گیا مہراشتہ میں جاؤ پھلنا سارا حق کھا گیا یوپی میں جاؤ جاتب سارا حق کھا گیا اور ہم سم مان لیتے ہیں اس کو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جاتی کی جنگنہ کراؤ اور تب پتا چلے گا کہ کس نے کس کا حق امانداری سے کھا لیا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہم لوگ جاتی جنگنہ کی بات جب کر رہے ہیں تو اسٹی ایسٹی او بی سی جنرل سب کی جاتی گرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بتا پائیں کہ برامنوں کے گھر میں کتنا ٹی بی ہے اور سمانو اسٹی ایسٹی او بی کے گھر میں کتنا ٹی بی ہے کتنا پریج ہے کتنا واسنگ مسین ہے کتنے اس کے بچے پڑتے ہیں اور اس کی پرتی بے کتی آئے کتنی ہے ابھی ایک ساتھی لائیر کہہ رہے تھے کہ سپریم کوئٹ بار بار یہ کہتا ہے کہ جاتی جنگنہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ پتا چلے گے سکے کہ ٹین پرسنٹ آر ایکشن جو تم نے ایڈیولو ایس کا دیا میرے ایک ساتھی ابھی کچھ مد پردیس کے ساتھی ہوں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مد پردیس کی سرکار میں وہاں پر OBC سماج کے لوگ بڑے پیمانے پر آندولن کر رہے ہیں اور وہاں کوٹ میں ایک کیس چل رہا اس کوٹ کیسے جو میں مد پردیس کی سرکار نے جاتی جنگنہ دو ہزار گیارہ سے ایک آنکھرا نکال کر دیا اس آنکھرے کے حساب سے آپ کو پتا ہے کتنی آبادی ہے جو بہت سنکھیک نہیں ہے جو سامان اسرینی کے لوگ ہیں ان کے کل آبادی تیرہ پرسنٹ ہے اور تیرہ پرسنٹ میں پانچ پرسنٹ مسلمان آبادی ہے اس کا مطلب کل آبادی کتنی ہوئی آٹھ پرسنٹ سامان اسرینی کے لوگوں کی آبادی مد پردیس میں ہے آٹھ پرسنٹ اور ریزرویشن کتنا لیا ان کو دس پرسنٹ یہ نیا ہے یہ بھارت سرکار کا نیا ہے اور یہ نیای دیسوں کا نیا ہے ساتھیوں اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں جب میڈیا نے سرکاری کرنچاریوں کو بدنام کرنا شروع کیا تو سرکاروں کو موقع ملا اور سرکاروں نے کیا کیا ٹھیکے داری کی پرتھا شروع سرکاری کرنچاری سی این ڈی گروپ کو ٹھیکے پر دینے کا کام شروع ہوا آپ کہیں گے ٹھیکے پر دینے کا کام شروع ہوا تو ہمارا کیا نقصان ہوا آپ جب ایک چیز بتائیے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ نبے پرسنٹ سرکاری کرنچاری جو سی این ڈی گروپ کے ہیں پورے سرکاریوں کی سنکھیا میں اور اس نبے پرسنٹ میں نبے پرسنٹ ہم لوگ ہیں تو ان کے جیبن کی جو سرکشہ تھی ان کو جو میڈیکل بل ملتا تھا ان کو جو ہل ٹی سی ملتا تھا ان کو جو ایس ٹی سی ملتا تھا اور ایک اچھی سیلری ملتی تھی وہ ہمارے پریباروں کے اندر تو جاتی تھی نا آج اگر آپ مجھے ایک چیز بتائیے میں ایک ادارن دیتا ہوں دلی بسمی دیالے میں پڑھاتا ہوں وہاں پر جو چوکیدار کی نوکری ہے وہ آپ جانتے ہیں وہ چوکیدار کی نوکری جب سرکاری کرمچاری تھے وہ آج آر سورسنگ کے تحت وہ چوکیدار لگائے جاتے ہیں ان کو کتنی سیلری ملتی ہے گیارہ ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار اور اگر وہ سرکاری کرمچاری ہوتے تو ان کو سیلری کتنی ملتی کم سے کم چالیس ہزار وہ چالیس ہزار ایس سی ایس ٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب آؤٹسورسنگ کر دیا ریجرویشن نہیں دیں گے پرائیوٹ سیکٹر ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دلی بسویدیالے سرکاری انورسٹی ہے تو اس چوکیدار مہودے کو جو سیلری مل رہی ہے وہ کس کے کھاتے سے مل رہی ہے وہ سرکاری پیسہ ہے نا سرکاری انورسٹی کے کھاتے سے مل رہی ہے تو سرکاری پیسہ ہے یہ نہیں ہے اور اگر وہ سرکاری پیسہ ہے تو ہمارا ریجرویشن کیوں کھا گیا پرائیوٹ سیکٹر کیسے ہوا ہوئی یہ سوال ہم کو پوچھنا چاہیے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ سرکاری سنستانوں میں جتنے آؤٹسورسنگ میں کام کروا رہے ہو وہ سب سرکاری ناوکری ہے جی وہ پرائیوٹ ناوکری نہیں ہے جو کلاس 3 کلاس 4 کے لوگ جو سرکاری سنستانوں میں کام کرتے ہیں اس کی سیلری سرکاری کھاتے سے جاتی ہے تو سرکاری کھاتے سے اگر جاتی ہے سماج کے پریواروں میں اچھی سیلری جائے ان کا جیوہ ناستر اٹھے اس کو روکنا تھا کیونکہ اگر جیوہ ناستر اٹھے گا میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کل سے اس منچ میں ایک چرچہ ہو رہی ہے کہ پڑھاؤ 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 اپنے بچوں کو پڑھاؤ اگر چالیس ہزار سیلری وہ چوکیدار اپنے گھر میں لے جاتا تو وہ اپنے بچے کو پڑھاتا کئی بار میں کہتا ہوں میں جب دلیب اس ویڈیالے میں پڑھنے آیا تھا میرے پاس ہوائی چپل تھا آج اس اسٹیج پہ کھڑا ہو کر سرکاروں کو چنوٹیاں دیتا ہوں اس لیے کہ سرکاری انیورسٹی میں کم خرچے کی پہائی کر کے آج کھڑا ہو پایا آپ مجھے بتائیے ان سلسطانوں کو بیچا جا رہا ہے آپ کے بچے پڑھیں گے میں ایک ادھارن دیتا ہوں آپ جانتے ہیں ایک انیورسٹی ہے ایسو کا یہی ہریانہ میں بنایا ہے وہاں پر میتھمیٹکس و آنرز تین سال کے کورس کا جانتے ہیں کتنا فی ہے ستائیس لاکھ روپیہ ہے تین سال کا فی ستائیس لاکھ جرہا اپنے اندر جھانک کر دیکھئے میں پروفیسر ہوں میں اپنے بچے کوئی ساسو کا انیورسٹی میں نہیں پڑھا سکتا آپ کیسے پڑھاؤگے یا ہم سب کیسے پڑھائیں گے یہ اندر سوچنے کے ضرورت ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریے جن جن جگہوں تو آپ پہنچتے ہو وہ اپنے لیے ایک الگ راجساہی تھاٹ پہلے سے کھڑا کر لیتے ہیں آپ کے پاس آمدنی ہوئی آپ بھی تھوڑا ہسپیٹل جا سکتے ہو سرکاری ہسپیٹل میں تو انہوں نے کہا اچھا تم میری برابری میں آگے ہو بیٹھو کے داکٹر کے سامنے لو میں پرائیوٹ ہسپیٹل کھڑا کرتا ہوں آپ نے کہا کہ لو ہمارے بچے بھی سرکاری کالیج میں پڑھ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اب جو ہے پرائیوٹ کالیج کھڑا کرتا ہوں وہ کسی بھی صورت پہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کے برابر میں کھڑے ہو جائیں ساستیوں پہلی ساجی پرائیوٹ کر دیا گیا جو سرکاری بچے وہاں پر ایسا روستر بنایا گیا جہاں آپ کا ریزرویشن پورا ہی نہیں ہوتا تھرٹین پوائنٹ روستر آسٹر ہے سپریم کورٹ کے اندرہ سانی بالے کیس میں ججمنٹ ہے اور تھرٹین پوائنٹ روستر لاغو کیا یہ جو پڑھے لکھے جج ہیں انہوں نے نہیں پوچھا کہ تم تھرٹین پوائنٹ روستر سے اگر آپ تھرٹین پوائنٹ روستر پہ کام کرو گے آپ لکھ کے رکھ لو آپ کو پچاس پرسنٹ آریکشن کیول کاغج میں لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ جب اس کو آپ تھرٹین پوائنٹ کے مادیم سے سرکاری سنسطانوں میں کام کرنے والے لوگوں سے پوچھئے گا وہ تیس سے تیس پرسنٹ سے زیادہ ریجرویشن کسی شورت میں پورا نہیں ہوتا تو ایک طرف آپ کو کاغج پہ لکھ کے تو دے دیا گیا کہ چلو تمہیں پپٹی پرسنٹ ریجرویشن دیتا ہو لیکن نیم ایسا بنا دیا گیا کہ آپ کا پپٹی پرسنٹ ریجرویشن لاغو ہی نہ ہو دیو پٹی سے چلاکی کر کے تھرٹین پوائنٹ لگا دیا گیا ریجرویشن لاغو نہیں ہوگا ہم نے لڑا 2018 میں 200 پوائنٹ روستر کی لڑائی لڑی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 200 پوائنٹ روستر کی لڑائی سے بھی آپ کا ریجرویشن پورا نہیں ہوگا جب لوگ ٹی پی نے ایک نئی روستر پرنالی مکسٹ کی ہے ہم لوگ بائنری روستر کی مان کر رہے ہیں اس لیے بائنری روستر کی بائنری کا مطلب ہے کہ اگر دو سیٹ ایڈبرٹائز ہوتا ہے تو ہمارا 50% ہے تو دو میں ایک سیٹ ہمیں ملنا چاہیے اگر اور ایک چیز اور ان کی سازی سے ہیں جتنے بھی بڑھی آفیسرس والے سلسطہ ہیں جیسے کالیج میں پرنسپل کی نوکری ہے پرنسپل سیب کہتے ہیں سنگل پوشٹ ہے جی آپ کو ریجرویشن نہیں ملے گا اکیلا پرنسپل دیر سو پروفیسر اور دیر سو نون ٹیچنگ سٹاپ کو ہانکتا رہتا ہے ان کی کوئی اوقاد ہی نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے بول سکتے ہیں جب پانچ بار چھٹا پی کمیسن لاغو کیا گیا بار بار دونوں پی کمیسنوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ سرکاری کرمچاریوں سے دیس کا خزانہ خالی ہو رہا ہے دیس کا خزانہ خالی ہو رہا ہے جی ہم دیس نہیں چلا پا رہے ہیں بکاس کے کام نہیں ہوتے ساری سیلڈی تو یہ لے جاتے ہیں کیا واقعی ایسا ہے کیا ساری سیلڈی سرکاری کرمچاری لے جاتے ہیں یہ جھوٹ تھا دربھاگ ہے کہ ہم سم نے بلیب کیا اور جب دونوں پی کمیسن نے یہ ریکمینڈ کر دیا تو سرکاروں نے بڑی تیجی سے اس کو سی آج تو ڈیس رینی ختم کر دی گئی ہے سی کو کمپلیٹ پریوٹائز کیا جا رہا ہے اور آؤٹسورسنگ کا وہ ننگان کھیل کیا گیا اور ایک طرح سے ہمیں سرکاری نوکریوں سے باہر نکال دیا میں ایک آنکھرہ دینا چاہتا ہوں پھر اپنی بات ختم کروں گا انیس سو سنتابن میں کل کینڈریہ کرمچاری سترہ لاکھ تھے انیس سو اکھتر میں وہ انتیس لاکھ ہو گئے انیس سو چور آسی میں سہتیس لاکھ انیس سو چور آنوے میں کتیس لاکھ انیس سو چور آنوے تک یہ آنکھرہ بڑھا ہے اور انیس سو چور آنوے کے بعد کیونکہ OBC ریجرویشن اور SCST ریجرویشن پروپر جب لاغو ہونا شروع ہوا تو یہ آنکھرہ کمتا چلا سنتیس لاکھ چھتیس لاکھ آپ سوچئے کہ سنکھیا بڑی ہے ہماری سرکاری کاری آلے بڑے ہیں لیکن سرکاری نوکریاں گھٹا دی گئی کیونکہ ہمیں ان کو ریجرویشن دینا پڑتا اور ایک اور ساجس رچی گئی سرکاری نوکری سے پینسن گائب کر دیا گیا کیوں کبھی سوچا کہ 2004 میں یہ کیوں یاد آئے پینسن نہیں ملنا چاہیے تو اس کو نون اٹریکٹیب بنا دو ایسا بنا دو لوگوں آج میڈیکل کا خرچہ دنیا جان کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ سب پہ ایک بندی سے لگائی جا رہا ہے ساتھیو آج کیندریہ کرمچاریوں کے اندر بڑے پیمانے پر جو کلاس ون اور کلاس ٹو میں بھی کھیل کیا جا رہا ہے لیٹرل انٹری کی شروعات ہوئی ہے لوٹن بھائی بول کر گئے کہ جب آئی ایس کی نوکریوں میں کس طریقے سے ڈسٹرم کیا جا رہا ہے سیلیکشن کے بعد بھی جوائن نہیں کرا جا رہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کل پانچ لاکھ کرو روپیا یہ جو آؤٹسورسنگ کرمچاری کام کر رہے ہیں دیش بھر کے اندریہ سنستانوں میں اس میں پانچ لاکھ کرو روپیا سرکار بھارت سرکار کا جاتا ہے اگر وہ سرکاری نوکری ہوتی تو وہ پانچ لاکھ کرو روپ کا نبے پرسنٹ ہمارے گھروں میں آتا ہم امیر ہوتے ہم مضبوط ہوتے اور ہمارا پریوار آگے بڑھتا ان ساجسوں کو سمجھئے ساتھیوں اور ان ساجسوں کا آپ ڈیموکریسی میں ہم آپ رہتے ہیں ان کا زواب ایک جگہ ہوتا ہے چناہ میں باوہ صاحب نے گریب امیر سب کے لئے ایک ووٹ کا پرافدان کیا ہے اس کی پہچان خود کرئے اپنے مطروں کو کروائیے اپنے پریوار جنوں کو کروائیے یہاں سے جانے کے بعد لوگوں سے باتیں کرئے کہ جو خطرے سی ایسٹی او بیسی سماج کے سامنے بہت سنکھیک سماج کے سامنے آئے ہیں ان سب کو اگر ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو ہم سب کی برابر کی بھاگیدار ہی ہونی چاہئے بہت بہت شکریہ